میں ایز این آرٹس پنتالیس سال سے تقریباً پینٹ کر رہا ہوں اور میں نے کافی ڈیفرنٹ چیزیں پینٹ کیا ہے ہسٹری، فیلوسفی، اس کے بعد لینسکیپ، آرکیٹیکٹرل پینٹنگ، سٹل لائیو سیسکیپ اور بہت ساری چیزیں میں نے پینٹ کیا ہے اور اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ میری انسپریشن کیا ہے تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو سب سے بڑے آرٹسٹ ہے میں ان سے انسپائر ہوتا ہوں اور میرا جو میجر سپجیکٹ ہے وہ انیس سو سنتالیس کی جو پینٹنگز ہیں جس میں ہمارے لوگوں نے کربانیاں دیتی پاکستان بننے کے لیے میں اس کی شیریز پوری بنائی ہے میں نے اور ان میں کچھ پینٹنگ میں نے جو برت عورت اور بچے شہید ہو گئے تھے ان کی یاد میں پینٹ کی ہے اور کچھ میں نے اسی بنائی ہے جو کافلے جب تھک کر درک کے نیچے ارام کرتے تھے میں نے وہ سین پینٹ کی ہے پھر میں نے برننگ ٹرین پینٹ کی ہے پھر میں نے لاز برننگ ٹرین پینٹ کی ہے پھر فلیگ آف انڈیپینڈنس بنائی ہے تو میں نے اس طرح جو سٹرگل فور کریشن آف پاکستان اس کے پوری شیریز بنائی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک ملک کی ہسٹری کچھ صحیح طرح نہیں پینٹ کرے گے اور جو نوجوہ نسل ہے وہ ان کو دیکھے گے نہیں تو ان کو کیا انسپریشن ملے گی ملک کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پینٹنگ دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ جو نوجوہ نسل ہے وہ تھوڑا ملک کو بہتر طریقے سے سمجھے گے اور زیادہ عزت کرے گے ملک کی کیونکہ اتنے لوگوں کا خون پسینہ اس زمین میں چلا گیا تھا اس ملک بننے میں تو دوسرا میرا میجر سبجک ہے وہ علامہ اکمال کا جو جویت نامہ ہے وہ میں نے 1982 میں کمپلیٹ کیا تھا کیونکہ ہمارے جو شائر تھے علامہ اکمال نیشنل کوئٹ تھے کیونکہ یہ بڑی خواہش کی کہ کوئی یہ کام پہ کام کو پینٹ کرے لیکن کسی نے بھی نہیں کیا لیکن میں نے 82 میں یہ پورا جویت نامہ پینٹ کر کے ان کے وفات کے بعد کئی سال کے بعد میں نے ان کی خواہش پوری کر دی کیونکہ اس سے یہ ہوا ہے کہ سارا جو انہوں نے ٹریول کیا تھا کوئیٹ رومی کے ساتھ یعنی کہ ڈیفرنس سیاروں پہ اور یونیورس میں وہ میں نے پینٹ کر کے دکھایا ہے لیکن میرا اکثر مقصد ہوتا ہے کہ میں پاکستان کو پرموٹ کروں ساری دنیا میں میں نے نمائشیں کی ہے اور میں نے اپنے پینٹنگز کے تھو پاکستان کو پرموٹ کیا ہے اس کا پوزیٹیو امیج جو ہے اس کو شوک کیا ہے اس نے شوک کیا ہے کہ باہر کے ملکوں میں ایک نیگٹیو پرسیپشن ہے ہمارے ملک کے بارے میں تو میں ہمیشہ ان کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستانیز ہیں وہ بڑے پیس لونگ ہیں امن پرس لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں کریٹیو لوگ بھی ہیں تو اس لئے میں نمائشیں زیادہ تر باہر کے ملکوں میں کرتا تھا کہ میں ہماری پروجیکشن ایک پوزیٹیو طریقے سے کر سکو لیکن میں اپنے آپ کو ویسے پاکستان کا نوکر کہتا ہوں آئی کال مائی سرونٹ آ پاکستان اور صرف میں نے ملک کے لئے کام کیا ہے از این آرٹس اور از ای سوشل ورکر میں نے کافی کام کیا ہے یہ سپیشل بچوں کے ساتھ آرسنس کے ساتھ جیلوں کے پریزنس کے ساتھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے لئے کام کیا ہے لیکن میں خود انجیو نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے لئے کام کرتا ہوں اور میں بیسیکلی صفی برکت علی کا شاگرد ہوں جو فیصلہ آباز میں تھے اور انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے صرف اس ملک کی خدمت کرنی ہے that's all